جنرل قاسم سلمانی گیارہ مارچ انیس سو ستاون کو کرمان صوبہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے ناثے ملائک میں پیدا ہوئے جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو کرمان میں سکونت اختیار کی اور بحیثیت ایک مزدور کے کام کرنا شروع کیا اس میں ان کا بنیادی مقصد اپنے والد کی مالی مدد کر کے اس قرض کی ادائیگی کرنا تھا جو ان کے والد نے ایک سرمایت دار کو ادا کرنا تھا انیس سو پچھتر میں ترقی کر کے جنرل قاسم سلمانی کرمان کی ووٹر ارگنیزیشن میں کانٹریکٹر کی حصیت سے کام کرنا شروع کیا فارغ وقت میں جنرل قاسم سلمانی حاجی کامیاب نام کے ایک مقرر کی تقریر بہت شوق سے سنا کرتے تھے حاجی کامیاب آیت اللہ خامنائی کے ایک بہت ہی خاص شاگرد تھے انیس سو ناسی میں پاس درانے انقلاب میں شمولیت اختیار کی یہ وہ وقت تھا جب شاہ ایران کے اقتدار کا سورج غروب ہو رہا تھا اور ایوان اقتدار میں آیت اللہ خامنائی کی آمد کی گونج اٹھ رہی تھی جنرل قاسم سلمانی میں اسکری حوالے سے جو جوہر پوشیدہ تھے انہوں نے پاس درانے انقلاب میں بہت ہی اوائل میں انہیں اس وقت مشہور کر دیا جب ایرانی سرحدوں پر کرد باغیوں کا سر کچلنے میں جنرل قاسم سلمانی نے پاس درانے انقلاب میں نمائن کردار ادا کیا انیس سو اناسی میں ایران اراک جنگ کے آغاز کے بعد انہوں نے ایرانی فورسز میں شمولیت اختیار کر لی ایک مرتبہ اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے جنرل قاسم سلمانی نے کہا تھا میں اراک ایران جنگ میں صرف پندرہ دن کے لیے شامل ہوا تھا لیکن اس وقت تک شامل رہا جب تک یہ جنگ ختم نہیں ہو گئی یعنی جنرل قاسم سلمانی ایران اراک جنگ میں آٹھ سال تک ایرانی فورسز کا ساتھ دیتے ہوئے اس میں شامل رہے جنرل قاسم سلمانی پاس درانے انقلاب میں شامل ہونے کے بعد مرنے تک کسی نہ کسی صورت میں اس کا حصہ رہے جبکہ بوقت وفات یہ القدس فورسز کی سربراہی کر رہے تھے اس دوران ان پر مشرقے وسطہ میں ایران کا اثر و رسوخ ہو لبنان اور افغانستان میں پروکسی وار ہو یا پاکستان میں را کے جسوس خلبوشن یادیو کی گرفتاری ہو اور ازیر بلوج کی دبئی سے اس وقت گرفتاری ہو جب وہ دبئی میں ایرانی پاسپورٹ پر موجود ہوں ان سب میں جنرل قاسم سلمانی کا نام اور کام کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں بلکل شامل تھا لیکن جب تاریخ لکھی جائے گی تو جنرل قاسم سلمانی پر ان سارے الزامات کے باوجود جو کام انہوں نے دائش کے خلاف کیا تھا وہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا جنرل قاسم سلمانی کو دو جنوری بیس سو بیس کو بغداد ایرپورٹ پر ایک امریکی میزائل حملے میں شہید کر دیا گیا